بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اعلیٰ پرسلان کی ایپیسوڈ 48 کا سیکنڈ پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں آپ شروع کرتے ہیں اس کا تھرڈ پارٹ جب یہ پارٹ شروع ہوتا ہے تو دکھا جاتا ہے کہ اتال مشبے اور اس کا بھائی رسول تیگر جو چکڑے میں جا رہے ہیں اتال مشبے جو کہ ایک کھڑ سوار سے چابی حاصل کر چکے ہیں وہ تالہ کھولنے لگتے ہیں اور تالہ کھول کر وہ دونوں بھائی چکڑے سے باری باری باہر نکل آتے ہیں اور جنگل کی طرف پاگ جاتے ہیں پھر شور مچتا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں وزیر کو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کہتا ہے انہیں پکڑو پھر اس کا چکڑا بھی وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور سلجوک سپاہی کتال مشبے اور حصول تیگر کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں وزیر بھی سپاہیوں کے پیچھے پیچھے ہے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے وہ کیسے بھاگے انہیں فورم پکڑو جلدی چلو 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 وہ شور مچاتا ہوا نظر آتا ہے سپاہی بہت بڑی تعداد میں کتال مش اور حصول تیگر کے پیچھے جنگل میں بھاگ جاتے ہیں وزیر بھی بڑی تیزی سے ان کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے کتال مش اور حصول تیگر ایک جگہ رکھتے ہیں پیچھے سے دیکھتے ہیں لیکن پھر دوڑ پڑتے ہیں کہتے ہیں بھاگو بھائی وہ ہمارے پیچھے ہیں ادھر وزیر چیکتا چلاتا کہہ رہا ہے انہیں میرے پاس لاؤ مردہ یا زندہ ورنہ میں تمہیں خود مار ڈالوں گا سپاہیوں سپاہی اپنی جان بچانے کے لیے ان کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں اور وزیر کہتا ہے میں تمہیں پکڑے بغیر رہے نہیں جاؤں گا کتال مش پہ پھر کتال مش اور رسول تیگر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں رسول تیگر کہتا ہے ہم نے کہا ابھی ختم نہیں ہوا لیکن ختم ہو گیا بھائی یہ اب ختم ہو چکا ہے اتنے میں وزیر کی آواز انہیں آ رہی ہوتی ہے جو کہتا ہے وہ زیادہ دور نہیں گئے چلو انہیں ڈھونڈو پھر کتال مش کہتا ہے یہ ختم نہیں ہوا بھائی ابھی تک ختم نہیں ہوا پھر وہ ایک غار کے دہانے پر پہنچتا ہے رسول تیگر کہتا ہے وہ قریب آ رہے ہیں ہم یہاں پھنس گئے ہیں وزیر کہہ رہا ہے زمین نے انہیں نہیں نگل لیا وہ یقینا یہاں ہیں اور سپاہی بھی کہہ رہے ہیں انہیں بھاگنے نہ دو ورنہ وزیر ہم سب کو مار ڈالے گا پھر کتال مش اور رسول تیگر دونوں ایک غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو اندر داخل ہو جاتے ہیں وزیر اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکے ہیں وزیر کو بھی ایک سپاہی بتاتا ہے کہ شاید وہ پہاڑ پر چڑ گئے ہیں وزیر کہتا ہے وہ نہیں جا سکتے پھر اسے غار کا دہانہ نظر آتا ہے وزیر کہتا ہے اس چٹان سے اتنے کم وقت میں تو نہیں گزرا جا سکتا یقیناً وہ اس غار میں داخل ہوئے ہوں گے پھر وہ تروار نکالتا ہے اور غار کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے آگے سے رہنیاں پیچھے کر کے دیکھتا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا دالوش اور رسول تیگر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں رسول تیگر کہتا ہے بھائی اب ہم کیا کریں گے ادھر وزیر کہتا ہے کیا تم باہر آگے یا ہم تم کو لینے آئیں پھر وہ چند سپاہیوں کو آگے بھیجتا ہے کہتا ہے چلو انہیں باہر نکال کر لاؤ وہ سپاہی غار میں داخل ہو جاتے ہیں اور جا کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول تیگر اور کتالمش بے کے کتالمش اور رسول تیگر ان کا بھرکس نکالتے ہیں اور مار مار کر انہیں مار ہی دیتے ہیں کتالمش بے بپھرے ہوئے ہیں اور کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے وزیر باہر پریشان دکھائی دیتا ہے ایک سپاہی لڑکتا ہوا باہر آتا ہے جو زخمی حالت میں آ کر کہتا ہے وزیر صاحب ہم یہ نہیں کر سکے دو سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور اس کو دے کر چلے جاتے ہیں پھر چند سپاہی اور اندر داخل انہیں لگتے ہیں تو وزیر انہیں روگ لیتا ہے کہتا ہے تیل لانے کے لیے وزیر اپنا مو بسورتہ نظر آتا ہے ادھر گریگور اور کانٹلیون شکست کے زخم اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں کانٹلیون سیٹی بجا رہا ہے تو گریگور اسے کہتا ہے بس کرو سیٹی بجانا بند کرو ہم نے نہ صرف واسپوراکان کو کھو دیا بلکہ ہم نے وہ طاقت بھی کھو دی ہے جسے ہم کنٹرول کرتے تھے کانٹلیون ہستا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا گریگور پھر بولتا ہے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ جب اللہ پر سان تخت پر بیٹھیں گے آپ بھی سیٹیاں بجانا بھول جائیں گے کانٹلیون کہتا ہے یقین رکھو بڑے آدمی آپ کا داماد دوبارہ اس تخت پر بیٹھے گا میں جانتا ہوں کہ اسے باغی بھیڑیے سے کیسے واپس لانا ہے پھر وہ سیٹیاں بجانے لگتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر رسول تیگن جو کہ زخمی ہو چکا ہے قطال مشو سے سہارا دے رہا ہے کہتا ہے روکو بھائی برداشت کرو ہم یہاں سے جلد نکل جائیں گے ہم تمہارے زخموں پر مرہم رکھیں گے یہ جگہ جہاں تم نے پنا لی ہے یہ تمہاری قبر ہوگی وہ کہہ رہا ہے پیچھے سے وزیر اور بارود اور تیل غار کے دھانے پر سیٹ کروا رہا ہے تاکہ دھما کرے اور وہ اندر ہی مر جائیں جب وزیر وزیر کر لیتا ہے تو اس کے بعد کمان لیتا ہے ایک سپاہی سے اور اس کے آگے تیر کو آگ لگاتا ہے آگ لگانے کے بعد وہ تیر چھوڑتا ہے تو زوردار دھماکہ ہوتا ہے وزیر تیر چھوڑتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے تم سلطان کے ہاتھوں مر سکتے ہو اور عزت کے ساتھ دفن ہو سکتے ہو لیکن تم نے یہ راستہ چنا جب دھماکہ ہوتا ہے تو بہت سارے پتھر تالمشبے اور رسول تیگن کے پاس آ کر گرتے ہیں پھر وزیر جو شوخ روز سے اپنے نشانے اور دھماکے کی جگہ کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہمارا یہاں کام ختم ہو گیا ہے چلو اب چلتے ہیں جلدی سے ہمیں محل پہنچنا ہے سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں ادھر آکنائے امہ سفریہ سے کہتی ہیں کہ جناب اللہ پرسلان یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے وہ کہتی ہے انشاءاللہ ہم جلدی وازپورا کان پر اللہ پرسلان صاحب کے کنٹرول کی خوش قبری سنیں گے وہ بھی انشاءاللہ کہتی ہیں اور سیلجن امہ بھی لیکن سیلجن ختون کہتی ہیں کہ سلیمان کی کوئی خبر نہیں سفریہ ختون کہتی ہیں آپ یہ جاننا چاہتی ہیں تو سیلجن ختون کہتی ہیں کاش ایسا نہ ہوتا سلیمان کے ساتھ جو ہوا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے میں بھی گوھر کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوں آکنائے کہتی ہے اللہ نے کہا کہ اولاد تمہارے لئے ایک بڑی آزمائش میں سے ایک ہے میرا زخم اس وقت تک مندبل نہیں ہوگا جب تک میرے بیٹے کو مارنے والا گریگور مر نہیں جاتا سفریہ کہتی ہے اللہ پرسلان صاحب کے بھائی سے زیادہ تھے وہ ضرور اس کا بدلہ لیں گے اور گریگور کو انجام تک پہنچائیں گے اس نے سلجوکی ریاست کی خاطر اپنی جان اور خون کا نظرانہ پیش کیا اگر میں جس بچے کو اٹھا رہی ہوں وہ لڑکا ہے میں اسے الپاگوت کہنا چاہتی ہوں آکنے اممہ بہت خوش ہوتی ہیں وہ سفریہ کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ پرسلان صاحب کو عزت دی جائے گی یقین اگر آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں آکنے اممہ کہتی ہیں واقعی میں کیسے انکار کروں کہ آپ میرے بیٹے کا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ میرے بیٹے الپاگوت کی زندگی سے لے لے جو اسے جینے کو نہیں ملی اور اسے تمہارے بیٹے کی عمر میں لگا دے اتنے میں شامل بھی آتے ہیں اجازت لے کر وہ داخل ہوتے ہیں خیمے میں کہتے ہیں اللہ پرسلان صاحب نے واسپوراکان کو کفار کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے وہ یہ خوش خبری سناتے ہیں تو تمام خواتین بہت خوش ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں سیجن خاتون پوچھتی ہیں سلیمان کے ساتھ کیا ہوا اس کی کوئی خبر ہے شامل کہتے ہیں سلیمان صاحب کو گفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا سیجن خاتون دکھی ہوتی ہیں اکتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے سلیمان کو دیکھنا چاہیے میں واسپوراکان جا رہی ہوں سفریہ کہتی ہے چلے مہاں جلدی چلتے ہیں پھر وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں ادھر دکھا جاتا ہے کہ ارے محل میں وزیر پہنچ چکا ہے چھکڑے سے وہ نیچے اترتا ہے اور چلا جاتا ہے محل کے اندر لیکن جانے سے پہلے اسے سلیمان بے کا خاص محافظ کہتا ہے علیہ پرسلان صاحب نے واسپوراکان پر قبضہ کر لیا اور ہمارے سلطان کو قید کر لیا ہے وزیر کو شدید غصہ آتا ہے لیکن اپنا غصہ دباتے ہوئے کہتا ہے علیہ پرسلان وہ تو مر گیا ہے وہ سپاہی کہتا ہے وہ مرن ہی جناب وزیر مانسیور ٹولبار اور مانسیور پیریس کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے جن لوگوں کو جناب علیہ پرسلان کی کا پیغام وزیر کو دیتا ہے وہ اس سے پیغام چھینتا ہے اور غصہ سے اس کو کھولنے اور پھر پڑنے لگتا ہے جس نے لکھا ہوتا ہے ہمارے پاس رے کے تخت کی حفاظت کا مشن ہے چلاک وزیر آپ کا کام اس باگی ترک کو رے سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ سلیمان کو قید سے بچا سکے پھر وزیر کہتا ہے اب رے کے اردگرد ایک فوج اٹھائیں وہ کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وزیر غصے سے زمین کو گھورنے لگتا ہے ادھر لورا کہہ رہی ہے میں سلیمان سے ناراض ہو کر اس سے ناراض بھی ہوئی تو بھی میں نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا وہ نینی سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہتی ہے اس کا کیا بنے گا علیہ پسلان بے اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن مجھے سلیمان کی طرف ہونا پڑے گا نینی کہتی ہے ابھی کچھ ختم نہیں ہوا آپ جلد ہی اپنے شور سے ملیں گی فلورا پھر سوچنے لگتی ہے ادھر میتھیوس کہتا ہے گریگور سے کیا ہمیں اس صورتحال کے بارے میں کاؤنٹلی ان کو بتانا چاہیے تھا گریگور کہتا ہے ہم نے واسپوراکان کو اس پاگل کمینے سے کھو دیا اتنے میں وہاں گوھر آتی ہے عربسکان بھی اس کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے اگرچہ ہم نے آپ سے اتفاق کیا کہ آپ ہمیں میرے چچا موسیٰ یبگو کے پاس لے جائیں گے لیکن آپ نے ہمیں اگوا کر لیا اور اب آپ ہمیں دوبارہ یہاں لے آئے ہیں لیکن گریگور کہتا ہے اس کی بات کاٹ کر اگر میں مداخلت نہ کرتا تو ہم کس سنطنیہ میں ہوتے وہ کیسر کو میرا تحفہ تھے یہ کہتا ہے ادھر آتا ہے کاؤنٹلیون تو اور جا کر گریگور کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ ترک اور اس کی بیوی یہاں کیا کر رہے ہیں گریگور اس کے قریب ہوتا ہے کہتا ہے اگر ہم سلیمان کو دوبارہ تخت پر بٹھانے جا رہے ہیں بہتر ہوگا کہ اسے ناراض نہ کیا جائے میتیوس اور کاؤنٹلیون اس کی طرف خاموشی سے دیکھنے لگتے ہیں ادھر وزیر غصے سے بپرا ہوا ہے اور کہتا ہے آلہ پرسلان لومنی کی طرح ہوشیار ہے گو کل مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے دفاع میں سراخ کرنے کے لیے بہت سارے جال بچھا دے گا اس نے مردوں کو اچھی طرح خبردار کیا یہ جاننا کہ اگر ان میں سے صرف ایک ہی اپنی جگہ چھوڑ دے تو وہ میرے ہاتھوں مرے گا وزیر کی یہ بات سن کر گو کلپ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر آئی برس بے سلطان علی پرسلان سے کہتے ہیں کہ وزیر کو پتا ہوگا کہ سلیمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے علی پرسلان بے کہتے ہیں وہ سلیمان کو ہمارے ہاتھ سے چھوڑانے کی پوری کوشش کرے گا اتنے میں یاسین وہاں آتا ہے کہتا ہے میرے سلطان سفریہ خاتون آئی ہیں سفریہ اتنے میں ملک شاہ کو اٹھائے آقنائے اممہ کے ساتھ داخل ہوتی ہیں کہتی ہیں ہمارے محترم سلطان نے کفار کے ہاتھ سے تلوار سے چھینا ہوا حق بہال کر دیا ہے ہم اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے تھے اور اس احزاز کو اس کے ساتھ بانٹنا چاہتے تھے شامل سردار علپ اور گلجے بھی ساتھ آئے ہیں جبکہ آقنائے اممہ بھی سردار علپ سپائیوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر سیلجن خاتون جاتی ہیں ملنے کے لیے سلیمان زندان میں جاتی ہیں سلیمان جو کہ وہاں قید کھڑا ہے سیلجن خاتون اس کو دیکھ کر شدید صدمے میں ہیں سیلجن خاتون کہتا ہے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھے اس طرح دیکھیں ماں سیلجن خاتون اس کا ہاتھ پکڑ دی ہیں اور رونے لگتی ہیں سیلجن خاتون بھی رو رہا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے ماتھے سے ماتھا ملا لیتا ہے کہتا ہے فلورا کہاں ہے اسے وہ کہاں لے گئے سیلجن خاتون کہتا ہے علپ سپائیوں نے اسے اس کے وارد کے پاس اینی بھیج دیا ہے وہ کہتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا کیا وہ مجھے مار دے گا سیلجن خاتون کہتا ہے تم سے غلطی ہوئی بیٹا تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کہتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی ماں میں نے وہی کیا جو میرے چچا سلطان نے کہا سیلجن خاتون روتی ہوئی کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے آپ مجھے یہاں شرمندہ کرنا چاہتی ہیں میں سلجوکی ریاست کا سلطان ہوں آپ علاپسلان کو مجھے مارے نہیں دے سکتی وہ کہتی ہیں سلیمان میں نے وسیعت دیکھی ہے علاپسلان سلطان ہے اور یہ اس پر منحصر ہے وہ کہتا ہے علاپسلان نے جال سادی کی مانگ آپ میری مانوگی یا علاپسلان کی مانوگی وہ چال اور فریب سے تخت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے اور آپ اپنے شوہر کے بیٹے کی حمایت کر رہی ہیں میری نہیں بہتر ہوگا کہ آپ کا دورہ ختم ہو جائے سیلجن خاتون اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے سیلجن خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں سلیمان ماں ماں کہتا ہوا انہیں کہتا ہے کہ میں آپ کا حقیقی بیٹا ہوں علاپسلان نہیں وہ روتا ہوا فریاد کر رہا ہے سیلجن خاتون پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں یہی پہ ناسین اس اپیسوڈ کا پارٹ 3 ختم کرتے ہیں پارٹ 4 کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھیں گھنٹی کے بٹن کو دوا دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو سب سے پہلے اس کا نوڈیو کیشن ملسکے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان